موسیقی رسم و رواج اور ذات پات کی اونچ نیچ آخر کب تک ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرتی ہے اختر کی کہانے سن کر آپ بھی میری طرح ضرور سوچیں گے میرا نام اختر ہے میں یونیورسٹی میں ایک ایم اے کا تائب لمب تھا وہیں میری ملاقات شبنم سے ہوئی بات ملاقاتوں سے بڑھتی ہوئی محبت میں بدل گئی اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا تم نے گھر والوں کو بتا دیئے بتا دیئے امی کہہ رہی دی کہ وہ اببہ کو منا لیں گے تو پھر میں کل امہ اببہ کو تمہارے گھر بھیج دوں بھیج دوں بس انہیں اتنا کہنا کہ اگر اببہ کچھ سخت بات کرے تو پلیس برا نہ مانے ان کی عادت ہی ایسی ہے بتا دوں گا تم فکر نہ کروں تمہیں لگتا نہیں کہ دیر ہو رہی ہے چلو چلو شبنم کے باپ نے رشتے سے انکار کر دیا اس نے وجہ بتائی کہ ہم لوگ ان سے چھوٹی ذات کے اس نے نا صرف رشتے سے انکار کیا بلکہ میرے ماں باپ کو بھی بیزت کیا میرے باپ نے مجھے سمجھایا کس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو لیکن عشق تو بے صبر اور انتہ ہوتا ہے شبنم کے گھر والوں نے اس کے باہر آنے جانے پر پابندی لگا دی تھی مگر ایک دن اس سے ملاقات کا موقع مل ہی گیا اگر میری تم سے شادی نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی شبنم نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کہیں اور کرنے والے ہیں اور اگر اس کی شادی کہیں اور ہوگی تو وہ مر جائے گی ہم دونوں نے گھر سے بھا کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا میں نے اپنے ایک دوست سے مل کر مصوبہ بنایا اور اس نے مجھے کچھ پیسے اور شہر میں اپنا ایک مکان رہنے کے لیے دیا مقررہ تاریخ پر ہم گھر سے بھاگ گئے میرے دوستوں نے ایک مولوی کو بلایا اور ہم نے نکاح کر لیا مگر ایک سب سے بڑی غلط ہی کی نکاح زبانی ہوا آئیے لو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا گھر تم دیکھنا ایک دن اسی چھوٹے سے گھر کو میں جنت بنا دوں گی اب ہمیں جو بھی کرنا ہے ایک ساتھ کرنا ہے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی ایک دن گھر آیا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا میں سمجھا کہ شاید شبنم کسی کام سے باہر گئی ہے لیکن کافی انتظار کے بعد جب وہ نہ آئی تو مجھے پریشانی ہوئی میں اس کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا میں سارا دن اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی تھک ہار کر سوچا کہ تھانے سلا جان لیکن ڈر گیا کہ کہیں پولیس والے پکڑ نہ لے شاید اس کے گھر والوں نے میرے خلاف ایرپورٹ تجھ کروائی ہو رات اسی اعزام میں گزری پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی چون отсikut تو نہیں کیا بات ہے سب پھر ہی ہے ٹو ہے چھے چل میرے ساتھ کرا ہوگا لیے تیرے اخلاف زنا کا اور عظماء کا پچھا ہو گیا ہے چلدی کر کتے پکڑا بنے چلدی کر کافی دنوں تک میں پولیس سے چھپتا رہا لیکن میرے ابا کو پولیس نے پکڑ لیا مجھبوراں مجھے بھی گرفتاری دینا بڑی مگر میں یہی سوچتا رہا کہ یہ ہوا کیا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ شبنم کے گھر والوں نے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کیا اور وہ میرے خلاف ایف آئی آر کے لیے تیار ہو گئی چونکہ نکال زبانی تھا اس لیے میں کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا علاقہ کے کچھ محسس لوگوں نے معاملے کو رفع دفع کروایا اور بڑی مشکل سے میری زمانت ہوئی اب بھی سوچتا ہوں کہ مجھے آخر کس کیے کی سزا ملی ایک عورت کی بے وفائی کی یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پہ ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایڈرس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی یا ہمیں خط لکھئے ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل ٹیو باکس نمبر فائیو ڈبل زیرو لاہور بریک کے بعد دیکھئے سنجرپور سادق آباد دو رشتے دار ہوئے وٹے سٹے کا شکار